اس سال ہمارے کیلنڈرز میں ایک دن کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ لیپ ائر کہلائے گا یعنی وہ سال جس میں 365 کی بجائے 366 دن ہوتے ہیں سال کے سب سے چھوٹے مہینے کو ایک اضافی دن مل جاتا ہے اور انتیس فروری کو لیپ پہ کہا جاتا ہے اس دن اور سال کے حوالے سے مختلف ثقافتی روایات اور توہم پرست نظریات پائے جاتے ہیں حمومن لیپ ائر ہر چار سال بعد آتا ہے اس سے پہلے لیپ ائر سال دو ہزار بیس میں آیا تھا اور اس سے اگلا دو ہزار اٹھائیس میں آئے گا لیپ ائر کے ساتھ مختلف رواج اور توہم پرست نظریات موجود ہیں بیچلرز دے جسے لیڈیز پر ویلیج بھی کہا جاتا ہے ایک آئرش رواج ہے جس کے تحت خواتین کو لیپ گے پر مردوں کو شادی کی پیشکش کرنے کی اجازت ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جدید دور میں تو خواتین سال کے کسی بھی دن کسی مرد کو شادی کی پیشکش کر سکتی ہیں لیکن یہ رواج خاصہ پرانا ہے اور اس کی بنیاد پانچویں صدی میں ملتی ہے یہ سینٹ برجٹ اور سینٹ پیٹرک سے منصوب کہانیوں سے مشہور ہوا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ برجٹ پیٹرک کے پاس یہ شکایت لے کر گئی تھی کہ خواتین کو شادی کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ مرد عام طور پر یہ پیشکش کرنے میں دیر کر دیتے تھے برجٹ نے مطالبہ کیا کہ خواتین کو بھی موقع دیا جانا چاہیے اگر خواتین کی جانب سے کی گئی شادی کی پیشکش رت کر دی جائے تو اس حوالے سے بھی رواج موجود ہے مرد کو اس خاتون کو دستانِ عریشم کا گاؤن خرید کر دینا ہوگا دوسری ثقافتوں میں لیپ بے کو بری قسمت سمجھا جاتا ہے یونان میں لیپ ائر کے دوران شادی کرنے سے استناب کرنے کا کہا جاتا تھا خاص طور پر لیپ بے پر کیونکہ اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ یہ شادیاں طلاق کی صورت میں ختم ہوں گی ثقافتی اعتبار سے یونانی لیپ ائر میں شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں سکارٹ لینڈ میں لوگ یہ مانتے تھے کہ لیپ بے اس وقت ہوتا ہے جب چلیلیں جمع ہو کر کچھ برا کرنے لگتی ہیں کچھ سکارٹس اب بھی انتیس فروری کو بچے کی پیدائش کو بری قسمت سے تشبیح دیتے ہیں اس کے برقس کچھ ثقافتوں میں اسے پیدائش کا خوش قسمت دن تصور کیا جاتا ہے کچھ ماہر نجون کا ماننا ہے کہ اگر آپ کی پیدائش لیپ بے پر ہو تو آپ میں انوکی خصوصیات ہوتی ہیں